پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن صحاب چتر کو لے کر ایک اور ساندار اور جواجز ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آگئے ہیں دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کا آغاز کریں رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا اللہ جتنے لوگ اس سمئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جتنے لوگ بھی صحاب چتر بھائی کے حق میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صل بنا دے نمازی بنا دے اور ان کے جائج مقصد کو تو پوری کر دے ساتھ ساتھ یا پاک پروردگار تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل بہتر نفس قدسیہ کے صدقے تفیل صحاب چتر بھائی کے سفر کو آشان کر دے پیارے دوستو صحاب چتر سے جڑی ایک ایسی ویڈیو سمیں وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں بالخصوص میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں دوستو جس کو سن کر یقینا ہر ایک آسی کے رسول مچل ج پیارے دوستو ایک آسی کے رسول جس کو دنیا جمانہ اب صحاب چتر کے نام سے جانتی ہے جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے دربار میں حاجری لگانے کے لیے ان کے در میں جا کر دعائے کرنے کے لیے دوستو اپنے گھر ملیہ پرم کیرلا سے پیدل ہی حج کو نکل چکا ہے دوستو دوری کتنی ہے آپ حضرات جانتے ہیں یہاں تک کہ اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ صحاب چتر کا جو ڈریم وارک ٹو حج ہے اس کا ڈسٹینس آٹھ ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر ہے پیارے دوستو اس سمیں بہت تیجی کے ساتھ صحاب چتر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ان کا سفر پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے اس سمیں دوستو غالباً صحاب چتر پاکستان سے کتنے دور ہے دوستو اور کیا پڑھتے ہوئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں تو آپ بھی جھوم جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو بدستور آج بھی صحاب چتر کے پرتی لوگوں کی دیوانگی بنی ہوئی ہے صحاب چتر سے ملنے کے لیے لوگ دور دور سے پنجاب پہنچ رہے ہیں یہاں تک کی راجستان سے لوگ پہنچ رہے ہیں دلی سے لوگ پہنچ رہے ہیں ساتھ ساتھ گجرات کے بھی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور اکثریت میں جہاں سے لوگ صحاب چتر سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں وہ ہیں دوستو اتر پردیس جہاں دوستو دیس کا وہ صوبہ جہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں نے اس بات کا خیال بھی رکھا ہے جو آج پنجاب میں سب سے زیادہ بھیجٹ کرنے کے لیے لوگ جو وہاں پہنچ رہے ہیں صحاب چتر صاحب سے ان کی تعداد آکثریت میں دوستو اتر پردیس کے ہے اتر پردیس کے لوگ آج کیونکہ اتر پردیس سے لوگ ٹرین کے جریے اور دوسرے سفر کے جریے پنجاب پہنچ کر صحاب چتر بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں کیا رہے دوستو اس دوران صحاب چتر بھائی کا سفر جہاں جہاں سے گجرہ دوستو بڑا ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ نہ صرف مسلم ان کے لیے استقبال کرتے ہوئے نجر آئے بلکہ سکھ بھائی نے دل کھول کر ان کا استقبال کیا ہندو بھائیوں نے ان کا استقبال کیا جہاں جہاں سے ان کی گجر ہوئی وہاں وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا دوستو ساتھی ساتھ سیہاب چتر بھائی جب پنجاب کی دھرتی پہنچے پنجاب کی پولیس نے ان کو پروٹیکسٹ کیا ان کو سرکشہ پردان کیا اور اب بھی بدستور سرکشہ دیتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو پنجاب کے لوگوں نے دل کھول کا ان کا استقبال کیا ساتھی ساتھ سکھ کمیونٹی سے جڑے کئی ایسے مکان تھے جہاں پر سیہاب بھائی نے ہولڈ کیا جہاں پر وہ رکے اور سکھ بھائیوں نے اس کا انتجام بھی کیا وہاں یہ رکے بھی اور لوگوں نے آ آ کر تانتہ لگا کر ان کو دیکھا آخر وہ کون سا انسان ایک قیسمی صدی میں بھارت کا کون سا انسان ہے جو آج یہ پہاڑ جیسی جو چڑھائی ہے وہ چڑھنے جا رہا ہے جو impossible task آج کے جمانے میں ہے اس کو کرنے جا رہا ہے یعنی پائدل بھارت سے سعودی عرب جا رہا ہے اب دوستو اس دوران بھارت کو پار کرنا ہے ان کو پاکستان کو پار کرنا ہے ان کو ایران کو پار کرنا ہے ان کو اس کے بعد ایراک کو پار کرنا ہے ان کو اس کے بعد دوستو ایران کو پار کرتے ہوئے قویت اور پھر قویت کے بعد دوستو وہ سعودی عرب پہنچیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کٹھن سفر ہے ان کا لیکن دوستو جن کے سینے میں سریعت کا نور ہوتا ہے جن کے سینے میں سریعت کا نور ہوتا ہے وہ کسی مصیبت کسی اور چیز سے وہ ڈرتے نہیں ہیں اور جس کے جہن میں نبی کا عشق ایک بار چڑھ جاتا ہے نبی کا عشق کا جنون جس کے کھوپڑی میں چڑھ جاتا ہے دوستو پھر وہ کبھی بھی اپنا قدم کو روکتے نہیں ہیں اور دوستو ایک ساندار اور لاجباب ویڈیو اس سمیں کافی تیجی کے ساتھ سوسل ویڈیا میں وائرل ہو رہی ہے دوستو جس کو دیکھ کر میرا بھی دل مچل اٹھا اور مجھے لگا کہ سیحاب چطور کے سبھی چاہنے والوں کو مجھے اس خبر کے بارے میں بتانا چاہیے اور وہ خبر کیا ہے دوستو سیحاب چطور بھائی اس سمیں پنجاب میں موجود ہے دوستو اور پاکستان کا اور بھارت کا جو واگا وارڈر ہے دوستو واگا وارڈر سے غالباً آپ لگا لیجے ستر سے نبی کلومیٹر ابھی پیچھے سیحاب چطور بھائی ہے ستر سے نبی کلومیٹر اور اگر سیحاب چطور بھائی سفر کر لیں گے تو وہ واگا وارڈر پہنچ جائیں گے پاکستان پہنچ جائیں گے لیکن پاکستان کی ان کا ہر ایک قدم پاکستان کے بارڈر کے طرف ان کو نزدیک کرتا جا رہا ہے اور دوستو اسی کو سوچ کر سیحاب چطور کے چاہنے والے ہیں ان کا دل بھی بیٹھتا جا رہا ہے کہ اگر ایک بار پاکستان وہ پہنچ جائیں گے تو پھر جس طریقے سے لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جا نہیں پائیں گے چونکہ وہ پھر دوسرا ملک ہو جائے گا وہاں کے لوگ پھر کس طریقے سے ان کا استقبال کریں گے بارکیب دوستو ایک بڑا ساندھر ویڈیو نظر آیا جب سیحاب چطور اور ان کے جو ٹیم کے لوگ تھے دوستو وہ ہلکی سی اندھیالہ تھا اور ایسے میں وہ سفر کرتے جا رہے تھے دوستو اور ان کے جبان میں جو تھا دوستو وہ درود سریب تھا وہ درود سریب پڑھتے جا رہے تھے درود سریب پڑھتے جا رہے تھے اپنے سفر کو آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ایک طرف سے دوستو مسلمانوں کو یہ پیغام بھی سیحاب چطور بھائی دیتے جا رہے تھے کہ رہیے کسی بھی حال میں درود پڑھتے رہیے درود پڑھتے رہیے درود پڑھتے رہیے درود کی بڑی فضیلت ہے دوستو اور جب درود آپ نے سنا ہوگا دوستو درود ماہی کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مچھلی درود سریب سنتی تھی تو اس کا فضیلت اس قدر ہوا کہ جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو درود کی برکت سے وہ مچھلی نہیں جل پڑی اور اگر آپ درود پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کیسے جلیں گے دوستو جو درود پڑھنے والا ہوگا جو درود سننے والا ہوگا وہ پھر جہنم کی آگ میں کیسے جل سکتا ہے تو دوستو درود پڑھتے چلے اور اسی کا پیغام دیا ہے سائد صحاب چطور بھائی نے دوستو جو اپنے سفر کے دوران وہ درود سریب پڑھتے رہے ہیں ان کے ساتھی لوگ درود سریب پڑھتے رہے اور ان کا سفر بہت تیجی کے ساتھ پاکستان بارڈر کی طرف بڑھتا رہا امید کریں گے رب تبارک و تعالی خیر و آفیت کے ساتھ انہیں بارڈر تک پہنچا دے یہ خبر تھی دوستو یہ پیغام تھا کہ صحاب بھائی نے کس طریقے سے درود جو کھلے طور پر پڑھ کے دوستو لوگوں کو بتایا ہے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ آپ بھی درود پڑھے اس کی بڑی فضیلت ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا رہا گیا کومنٹ کے جرے ہمیں ضرور بتائیں شکریہ